پاکستان ایٹلیکٹکس فیڈریشن نے نیشنل گیمز کے لیے قیوم سپورٹس کمپلیکس کے ٹارٹن ٹریٹ کو گرین سگنل دے دیا فیڈریشن کے صدر جنرل ریٹائر اکرم ساہی نے نیشنل گیمز کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں قیوم سپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر ٹریک اچھی حالت میں ہے تاہم پانچ مختلف مقامات پر اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہم نے جو دیکھا ہے یہ پیچ ورک تھوڑا جو ہونے والا ہے یہ اگر ہو جائے تو یہاں پہ ایٹلیکٹس ہو سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اگر ایٹلیکٹس نیشنل گیمز میں یہاں پہ نہ ہوئی تو پھر وہ کوئی نیشنل گیمز کوئی نہ ان کو مانے گا نہ وہ نیشنل گیمز ہیں تو اس لیے سب کی ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک مین وینیو ہوگا سب سے بڑا وینیو ہوگا اسی لیے فلیکشپ اس کو اسی لیے کہتے ہیں اولیمپکس کی کہ وہاں بھی اوپننگ بھی یہاں ہوتی ہے کلوزنگ بھی یہاں ہوتی ہے فائنل وہ ایک آدھ ایونٹ بھی رکھ دیتے ہیں جیسے فاسٹس مین ہنڈر میٹر وغیرہ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایٹلیکٹس ہو سکتی ہے جنرل اکرم ساہی کا کہنا تھا کہ خیبر پختنخواہ حکومت نے مختلف کھیلوں کے ایک سو پچاس کوچز کی تقریری کا فیصلہ کیا ہے جو خوش آئین ہے اور اس سے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں مدد ملے گی ایک سو پچاس کوچ کے پی کے لوگ جو سپورٹس والے ہیں ان کو موقع ملے گا کہ وہ کوچ بنے اور اپنے بچوں کو کے پی میں جو ہے ان کو ٹرین کریں اور انشاءاللہ کے پی کے لوگ پہلے بھی میں اپنی گیم کے حوالے سے کہتا ہوں بڑے نام رہے ہیں انہوں نے نیشنل جیتی ہیں انہوں نے انٹرنیشنل ریپیزنٹ کیا ہے تو یہ کیپی کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے تو یہ جب اس طرح کا اگر گورنمنٹ کا فوکس ہو گیا تو انشاءاللہ کیپی میں بہت عالی لیول کے سپورٹسمنٹ جو ہیں وہ نکلیں گے فیڈریشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں عالمی میراتھون ریس کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے جس سے پوری دنیا کو پاکستان سے امن کا پیغام جائے گا کیمرمین سحیل رانا کے ساتھ محمد خورم گرین ٹی وی پشاور